بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جی اوبجیکٹیو آف ٹیکس سیشن کی بات ہم کر رہے تھے اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ سر نچوڑ آپ سے یہ ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ بھائی اگر گورنمنٹ چاہتی ہے گورنمنٹ کسی چیز کو پرموٹ کرنا چاہتی ہے تو ٹیکس کم کر دیتی ہے یا ٹیکس معاف کر دیتی ہے اگر گورنمنٹ کسی چیز کو انکریج کرنا چاہتی ہے تو ٹیکس بڑھا دیتی ہے یا ٹیکس مزید لگا دیتی ہے سجی سمجھ آ رہی ہے تو بھائی دو طرح کی چیزیں ہیں تو میلی یہ کرکس ہے اس کے علاوہ اوبجیکٹیو ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی بھی ہے اس کے علاوہ اوبجیکٹیو فیر ڈسٹریبیشن آف ویلتھ بھی ہے اس کے علاوہ اوبجیکٹیو پروٹیکشن آف لوکل انڈسٹری بھی ہے اس کے علاوہ ایک کی اوبجیکٹیو اور سب سے بڑا اوبجیکٹیو جو ہے وہ ریوینیو کلیکشن تو ہے یہ سر سمجھ آ رہی ہے تو سر یہ ٹیکس کے مقاسد ہیں ٹیکس کا قانون بنانے کے یہ ہیں ٹیکس کا قانون لاغو کرنے کے بنیادی طور پر ہم اس وقت جو ڈسکس آپ کو کرانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرف ہے کہ بھائی ٹیکس کے قانون بنے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بتانا ہے ہے کہ یہ ٹیکس کا قانون بنانے کا مقصد کیا تھا سجی سب سے پہلا پڑھئیے گا اس نے لکھا ہوئے اماؤنٹ ٹرانسفر ادروائز دین بینکنگ چینل وڈ بی ڈیمڈ از انکم اگر ٹیکس کا قانون ہے جس کے تحت اگر اماؤنٹ ٹرانسفر کی گئی ادر دین بینکنگ چینل تو اس کو انکم تصور کیا جائے گا اب یہاں پر آپ کو یہ بات میں پہلے بتا چکوں گے یہ یہ اصل میں ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی کے لیے ہے سجی میری بات سمجھا رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اس قانون کو بنانے کا مقصد ہے ڈاکومنٹیشن آف ایکانومی اچھا گاڑیوں پر ٹیکسز لگانا اس کا مقصد کیا ہے امیر بندے سے پیسے وصول کریں اور غریب پر خرچ کریں اس کا ملہب ہے فیئر ڈسٹریبیشن آف ویلت لگجری گوڈز پر زیادہ ٹیکسز لگانا سر لگجری گوڈز پر ٹیکسز لگانے کا کیا مقصد ہے تاکہ لگجری گوڈز کی امپورٹ کو کیا کیا جائے ڈسکریج کیا جائے تاکہ بیلنس آف ٹریڈ کو بہتر کیا جائے سجی اللہ ویلٹی آف ایکسپینڈیشن ریسرچ اینڈ ڈیلوپمنٹ کے ایکسپینڈس کو اللہو کرنا اس کا کیا ابجیکٹیو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کا اس کا ابجیکٹیو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے لو سر اس کے بعد آگے ایکسپورٹ پر زیادہ پر سے ٹیکس لگانا اس کا ابجیکٹیو کیا ہے ایکسپورٹ کو انکریج کرنا ٹیکس کریڈ ڈونیشن 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 سر جی آپ ڈونیشن 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 دے رہے ہیں اس کو ٹیکس لوگ انکریج کریں ہیں پرموٹ کر رہے ہیں ٹونیشن دینے کو سافٹوئر کے ایکسپورٹ پر ٹیکس کریڈٹ کے ملنا یا ٹیکس اگزیمشن کا ملنا سجی ٹیکس کام کر دیں ٹیکس مارک کر دیں مقصد کیا ہوتا ہے انکریج کرنا یا پرموٹ کرنا اور بعض اوقات جب وہ آپ کو کوئی ایسی بات بتا دیتا ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں وہ کہہ دے سیلی پر ٹیکس لگانا تو اب سیلی پر اس لیے لگا ہے کہ نوکری کو ڈسکریج کرنے لوگ نوکرییاں چھوڑ دیں نہیں تو جب یہ بات جب کوئی بات نہیں بنے گی تو آخری بات تو ہتمن ہے اور وہ کیا ریوینیو کلیکشن شاہ باش تو سار جی یہ اوبجیکٹیو آف ٹیکس لوز تھے آپ کے ساتھ یہ سارے ڈسکس کر لیے اور یہ والا پاس پیپرز کو اگر ہم دیکھیں تو کوئیسٹن نمبر وان ٹو ٹری فور فائیو یہ سارے بلکل رٹے والے سوال آئے ہوئے ہیں ہاں البتہ کوئیسٹن نمبر سکس کا پارٹ بھی جو ہے یہ اوبجیکٹیو آف ٹیکس سیشن پر تھا اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے اب یہ جو قانون ہے ٹیکس کے اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے جیسے ہائے ٹیکس ریٹ اون ہائے انکم زیادہ انکم پر زیادہ ٹیکس لگانا فیئر ڈسٹیبیشن آف ویلز یعنی میر آدمی پر زیادہ ٹیکس لگانا اور غریب آدمی پر خرچ کرنا سر ہائے ٹیکس اون امپورٹ آف لکشری گوڈز لکشری گوڈ کی امپورٹ کو کیا کرنا قانون او پر اوپورٹ کو کیا کرنا میرا سر ہائے ٹیکس کردی موقع佐 per عامل دنگ صور deltaف او Intell experiencing confinement جیسے روس نے ممبر پر جیسے عیقل به جائے ٹیکس کر روس نے ہمارے ٹیکس کردی اس presidency آؤیا موقع زیادہ ٹیکس کردی ہی師 یڈیٹھ اللکہ ٹیکس کردی اوٹ لکشری تھی عیقل ہ تکل ریکس کردی دیو پورٹ کیا کروں میرے پورٹ خرب دیں گ olmaz سر جی آپ نے development of economy میں سب سے پہلا پوائنٹ یہی پڑا تھا development of economy سر individual companies پہ tax لگانا revenue collection tax on income of individual and companies tax on transactions not made through normal banking channel جی documentation of economy zero rating under the sales tax یچ نائنٹین نائنٹی جی سر سیز ٹیکس ایکٹ انیس سو نوی کے تحت zero rating سر یعنی zero percent یچ سکانا zero rating یاد رکھنا export کی ہوتی ہے تو آپ اگر zero rating کا رہے ہیں تو سنس کا کیا مقصد ہے export کو encourage کرنا this was question number six یہ pass paper کا سوال آیا ہوا ہے آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی یہ مقاصد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے ہیں اور more or less اگر آپ یہ کر لیں seven or eight بھی رٹے والا سوال تھا ninth کے اندر پھر دوبارہ یہی والا سین تھا کہ اس نے objective پوچھے ہوئے تھے ninth جو ہے اس میں اس نے کہا تھا higher tax rate on import of goods یعنی import کو discourage کرنا zero rating export کو encourage کرنا sales tax rate کو کم کرنا سر جی اگر آپ sales tax rate کو کم کریں گے تو یہ counter the effect of inflation تھا سر ٹیکس اون کیش ٹیپوزٹ جو کیش ٹیپوزٹ یہ ہم ویڈراؤ کرتے ہیں نون فائلرز اس پہ ٹیکس سے لگتا ہے بنیادی طور پہ اس کا مقصد کیا تھا ڈاکومنڈیشن آف ایک آنمی آپ کو پہلے بتا چکوں کہ جناب کیش کا سین نہیں ہونا چاہیے ٹیکس ہالیڈے پیرٹ فور کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری سر اگر ٹیکس ہالیڈے یعنی ٹیکس میں چھوٹ مل رہی ہے ٹیکس میں چھوٹی مل رہی ہے ٹیکس میں کمی ہا رہی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے آپ ٹیکس کو کیا کر رہے ہیں یعنی کنسٹرکشن لیٹڈ انڈسٹری کو پرموٹ کر رہے ہیں سر انٹرسٹ انکم پر ہائر ریٹ آف ٹیکس یعنی آپ انٹرسٹ انکم کو ڈسکریج کر رہے ہیں اور آپ بزنس کو انکریج کر رہے ہیں سجی ڈیکریز ان ٹیکس ریٹ فور آن لائن سیل آن لائن سیل کرنے والے پر ٹیکس ریٹ کم لگے گا اس کا مطلب ہے آپ آن لائن سیل کو کیا کر رہے ہیں پرموٹ کر رہے ہیں ٹیکس کریڈٹ ٹو پرسن فریش ٹو پرسن ایمپلوئنگ فریش گریجویٹ جو بندہ فریش گریجویٹ کو ایمپلوئی کرے گا اس کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا یعنی آپ کیا کر رہے ہیں آپ فریش گریجوئیٹس ایمپلوئے کرنے والی کمپنی کو انکریج کر رہے ہیں یا آسان الفاظ میں آپ ان ایمپلوئیمنٹ کم کر رہے ہیں یا ایمپلوئیمنٹ بڑھانے کے لیے یہ والا قانون بنایا ہے ہائے ٹیکس ریٹ آن لکشیری آئیٹم جی ڈسکریج کرنا لکشیری آئیٹم کو سر یہ جواب غلط ہے سر میری بات سنیئے امیر آدمی لکشیری آئیٹم استعمال کرتا ہے آپ کیوں اس کو ڈسکریج کریں گے اگر پاکستان میں سپورٹس کار بننے کا کوئی پلانٹ لگے تو آپ کہیں گے بھائی جن نہ لگاؤ بند کر دو کیوں سر امیر آدمی کی آئیٹم ہے اس پر لکشیری ہے اس پر ٹیکس زیادہ لگانے کا مقصود ہوتا ہے امیر سے ٹیکس لینے اور غریب پر خرج کرنا ڈسکریج لکشیری آئیٹم نہیں ہے بلکہ فیئر ڈسٹیبوشن آف ویلت ہے الاو ایکسپنڈیچر اور ڈیسرچ اور ڈیولپمنٹ اینکریج کرنا پرموٹ کرنا ڈیسرچ اور ڈیولپمنٹ کو سر جی یہ ہم نے ڈسکس کر لیا یہاں تک سر جی یہ سوال میں نے پڑھنے پر ٹائم نہیں لگایا چونکہ میں آل لیڈی اس کو بتا بھی چکا ہوں سر یہ سارے پیور کرامنگ ہیں جس نے چپٹر یاد کیا ہوئے وہ کر سکتا ہے جی التو ہے الاو ایکسپنڈیچر اور ڈیولپمنٹ سر جی ٹائرہ اور ڈیولپمنٹ کے xpینڈیچر کو الاو کرنا سر یہ پرو موٹ کرنا ہے ڈیسرچ اور ڈیولپمنٹ کو آل تیمیتلی اسے ridiculously ڈیولپمنٹ کو پرو موٹ کرنا ایکنے پرو موٹ کرنا ایک neu controlled ہر 되�گیو جو ہے نا اس سے فائدہ نہیں ہوتا سر جی سمجھ آ رہی ہے تو اس وجہ سے اس کا اس کا اصل جو ہے نا ابجیکٹیو ناجی پرموٹ ریسرچ انڈالا ٹھیک ہوگی سر جی یہ ساری ڈسکریشن دی چیپٹر نمبر ون کا کچھ پارٹ جو کر رہ گیا تھا اس کو کور کیا سر کوئی سوال جو چیپٹر ون سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پلیز پوچھئے میں حاضر ہوں سر ڈپریشن کا مطلب ہوتا ہے قیمتوں کا کم ہونا اگر کانٹینیوسلی قیمتیں کم ہو رہی ہوں تو پروڈیوسر کے لیے مسائل بیدا ہو جاتے ہیں گورنمنٹ ایکانومی آئیڈیل وہ ہے جس میں پرائس سٹیبل رہے تو آپ پرائس کو جب پرائس بڑھ رہی تھی تو سٹیبل رہے رکھنے کے لیے کیا کر رہے تھے تیکس کام کر رہے تھے اب جب پرائس کم ہو رہی ہوگی تو سٹیبل رکھنے کے لیے کیا کریں گے پرائس کو بڑھائیں گے ٹھیک ہو گیا سر یہ دپریشن کی کیس میں ہوتا ہے کاؤنٹر دف ایکٹ آف ڈپریشن جی اور کوئی سوال دکومنٹیشن آف ایکانومی یہ ہے کہ ریکارڈ ہونا چاہیے ٹرانز ایکشن کیایش میں ہوگی تو ٹیکس والے اس کو ڈسکریج کریں گے اور اس پہ ٹیکس لگا دیں گے ٹرانز ایکشن بینکنگ چینل کی ہوگی تو ٹیکس والے اس کو قبول کریں گے اصل مطلب یہ ہے جو ٹرانز ایکشن بینکنگ چینل کے ذریعے ہوتی ہے بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے جو ٹرانز ایکشن کیایش میں ہوتی ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا جی چپٹر ون سے کوئی سوال آپ کس خموشی کا مطلب میں ہاں ہی سمجھوں گا اور میں اب چلا جاؤں گا چپٹر فور کی جانے یہی ایسا جی ستنہ ایکشن ستنہ ایکشن آج ہمارا سن میں تھرزڈے تھرڈ ڈے تھا اور اس میں ہمارا پلین ہے یونٹ ون ٹو اور تھری انشاءاللہ اس کو کرنا ہے آج ہم نے تھوڑا سا ریشن دے گیا تھا میں نے وہ کور کروا دیا بیسک کونسیپس آف تیکسیشن چپٹر نمبر فور سر جی چپٹر ون is all about basics of tax یعنی ٹیکسیشن یعنی overall ٹیکسیش ٹیکس 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 سب کچھ ہا رہا ہے لیکن اب جب میں چپٹر فور شروع کرنے لگا ہوں تو سب دیس اس سے ٹ vantage تارید میں صرف کو ہ پارسپس ارسپ ہے یہ خاص طور پر انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہے خاص طور پر انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہے چپٹر نمبر فور انکم ٹیکسی بات کر رہا ہے سر جی اگر میں انکم ٹیکس کی بات کروں تو انکم ٹیکس یعنی کمائی پہ ٹیکس انکم پہ ٹیکس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر انکم ٹیکس کیوں پڑھیں انکم ٹیکس کیوں ہوتا ہے بھائی ہم تو حلال کے پیسے کمارے انکم کو چوری کی تو نہیں ہم اس پہ کیوں ٹیکس دیں تو بھائی اس کا جواب یہ کہ ملک کو چلانے کے لیے جو خرچہ چاہیے وہ خرچہ تو وصول کریں گے نا عوام سے اور وہ خرچہ انکم ٹیکس جو انکم ہوتا ہے اس پر بھی ٹیکس لگا کے وصول کیا جاتا ہے اب اگلا سوال یہ کہ انکم پہ ٹیکس تو لگے گا لیکن انکم کون سی جو اکاؤنٹنگ کے حصولوں کے مطابق کیلکولیٹ کی ہے یا جو ٹیکس کے حصولوں کے مطابق کیلکولیٹ کی ہے جی کون سی انکم ہوگی جو ٹیکس کے حصولوں کے مطابق کیلکولیٹ کی جاتی ہے سجی ٹیکس کتنا لگے گا جو ٹیکس کے حصولوں میں لکھا ہے ٹیکس کے حصول کہاں لکھے ہوئے ہیں انکم ٹیکس آرڈنیس دو ہزار ایک وہ قانون ہے جہاں پر ساری چیزیں لکھی ہوئے ہیں کہ ٹیکس کتنا کب کس پر کتنا لگنا ہے اور کس طرح سے انکم کیل کلکولیٹ کرنی ہے اور کس طرح سے ٹیکس کلکولیٹ ہونا ہے تو سر جی انکم ٹیکس is all about ٹیکس on ٹیکس on انکم اور وہ انکم جو ٹیکس کے سولوں کا مطابق کلکولیٹ کی ہے اور اتنا ٹیکس چیتنا انکم ٹیکس آرڈنیس میں given ہے اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر scope of ٹیکس میں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے پیریڈ کی انکم پہ ٹیکس لگنا ہے یعنی ایک ماہ کی انکم پہ ٹیکس لگنا ہے یا تین ماہ کی انکم پہ ٹیکس لگنا ہے یا ایک سال کی انکم پہ ٹیکس لگنا ہے بتائیں سر جی ایک سال کی انکم پہ ٹیکس لگنا ہے اب اگلا سوال اچھا ایک سال کی انکم پہ ٹیکس لگنا ہے تو بتاؤ وہ سال شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا نارملی وہ سال ایک جولائے سے شروع ہو کر تیس جون پر ختم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نارمل ڈیکسیر اور اس لیے نارمل ڈیکسیر کو ڈیفائن ہی ایسے کیا گیا ہے وہ پیریٹ جو بارہ ماہ کا وہ سال جو بارہ ماہ کا ختم تیس جون پر ہوتا ہے اسے نارمل ڈیکسیر کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نارمل ڈیکسیر میں ایک جولائے سے تیس جون تک کا پیریٹ ہے اس پیریٹ پر کی جو کمائی ہوگی وہ ہمیں ایف بی آر کو شو کرنی پڑے گی اور اس پر جو اتنا ڈیکس ہوگا وہ ادا کرنا پڑے گا this is نارمل ڈیکسیر اب ہم بات کرنے لگے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیکسیر ہو سکتا ہے اب ذرا ایک بات سمجھو یار یہ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا یہ جان چھوٹا لوں میں اس سے ایک منٹ ہے جو اب ایک بات سمجھو بھئی نارمل ڈیکسیر بارہ ماہ کا پیریٹ جو تیس جون پہ ختم ہو نارمل ڈیکسیر سب اداروں کو چاہیے سب انکم کمانے والوں کو چاہیے کہ وہ اس پیریٹ کی انکم ایف پی آر کے سامنے شو کریں اور اس پر ٹیکس دیں اب یہاں بھی آگے ایک مسئلہ ٹینک والے چلے گئے ایف بی آر کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ سر جی ہم اپنی ہم پورے سال کی انکم پہ ٹیکس کیلکولیٹ کر کے ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ہم حساب کرتے ہیں ایک جنوی سے کرتیس سنبر تک کا آپ مانگ رہے ہیں ایک جولائے سے تیس جون تک کا ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس کا حساب ایکیوریٹلی کر کے دیں اور کیا پتہ حساب کارے بھی دیں کر تو وہ ٹھیک نہ ہو تو ہماری انکم کا پیٹرن مختلف ہے آپ کی ریکوائنمنٹ مختلف ہے آپ کی میربانی ہے آپ ہم اجازت دیں کہ ہم ایک جنوی سے اکتیس دسمبر تک کے پیریٹ کی انکم پہ ٹیکس جمع کروا دیں سر جی میرا تین سمجھ آیا ہے اچھا پھر ٹیکس والوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں تو پھر دوسری ٹرم آئی سپیشل ٹیکسیئر سپیشل ٹیکسیئر بارہ ماہ کا پیریٹ ہے جو تیس جون پہ ختم نہیں ہوتا نارمل ٹیکسیئر بارہ ماہ کا پیریٹ ہے جو تیس جون پہ ختم ہو جاتا ہے یار میری بات سمجھا رہی ہے جو تیس جون پہ ختم ہو جائے وہ نارمل جو تیس جون پہ ختم نہ ہو وہ سپیشل اب اس کے حوالے سے ایف بی آر والوں نے کچھ ادار کچھ گروپ آف پرسن سر جی ایک ہوتا ہے پرسن اور ایک ہوتا ہے کلاس آف پرسن پرسن چارٹڈ اکاؤنٹنٹس کلاس آف پرسن سر سمجھ آئی ہے الائیڈ بینک از اپرسن آل بینکنگ کمپنیز آف پاکستان کلاس آف پرسن سر سمجھ آ رہی ہے ایس بی آئی پرسن آل سی اے انسیٹویشن ان پاکستان او یار سمجھ آ رہی ہے پرسن اور کلاس آف پرسن میں یہ فرق ہوتا ہے اب ذرا دیکھئے گا ٹیکس والوں نے کہا کچھ کلاس آف پرسن کو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ نارمل کی بجائے سپیشل ٹیکسیئر یوز کرنے جیسا کے بینکس جیسا کے انشورنس کمپنیز جیسا کے شوگر مل پتہ شوگر مل والوں کو انہوں نے اجازت دی ہے ایک اکتوبر سے تیس ایک اکتوبر سے تیس سپٹیمبر کے پیریٹ کی اور بینکنگ کمپنی میں کیا اجازت دی ہے ایک جنوری سے ایک اکتوبر سے ایک جنوری سے اکتو بھائی بینکنگ کمپنی کے لیے ایک جنوری سے اکتو سپٹیمبر ہے اور شوگر مل کے لیے ایک اکتوبر سے تیس سپٹیمبر سر جی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی تو اگلا پوائنٹ اگر کوئی بندہ نارمل ٹیکسیئر پہ ہے اور وہ سپیشل ٹیکسیئر پہ جانا چاہتا ہے اب جب میں کہہ رہا ہوں نارمل ٹیکسیئر تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے بارہ ماہ کا پیریٹ جو تیس جون پہ ختم ہو رہا ہے اور جب میں کہہ رہا ہوں سپیشل ٹیکسیئر تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے تیس جون پہ نہیں یہی آ رہا ہے نا تو بھائی آپ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں نارمل سے سپیشل کی طرف چلا جاؤں سپیشل سے نارمل کی طرف چلا جاؤں تو اس کے پاس کیا طریقہ ہے سر جی اس کا طریقہ بتایا ہے اس نے کہا کہ کوئی بندہ نارمل سے سپیشل کی طرف جانا چاہتا ہے یہاں سپیشل سے نارمل کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا درخواست دے گا کس کو کمیشنر کو کمیشنر صاحب کیا دیکھیں گے کمپیلنگ نیڈ اگر کمپیلنگ نیڈ ہوئی کمیشنر کو لگا ہاں اس کو اجازت دے دینی چاہیے کمیشنر اجازت دے دے گا اگر کمیشنر نے اجازت دے دی تو اس کا چینگ ٹیکسیئر سٹارٹ ہو جائے گا جب درخواست دے اس کے امیجیٹلی بعد جو درخواست اس نے دیا اس کے مطابق اس کا چینگ ٹیکسیئر سٹارٹ ہو جائے گا ہاں کمیشنر ایک بار ہاں کہنے کے بعد بھی نہ کر سکتا ہے کمیشنر ایک بار اجازت دینے کے بعد بھی نہ کر سکتا ہے معذرت کر سکتا ہے نہیں بھائی جان ہم نے اجازت تو دے دی تھی لیکن ہم نے گور کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے مرسیڈرامے وزی کی ہے تو کمیشنر کیا کر دے گا ایک بار ہاں کہنے کے بعد بھی نہ کر سکتا ہے تو بھائی کمپیلنگ نہیں دیا تھی اس کے بعد آ گیا اگر کمیشنر سے سوال کیا اور کمیشنر نے نہ کہ دی اگر کمیشنر سے سوال کیا اور کمیشنر نے کیا کہ دیا نہ کہ دیا تو کیا کریں گے تو بھائی اس سے اوپر بورڈ کے پاس چلے جائیں گے بورڈ کو کہیں گے نظر سانی کی درخواست دیں گے اور بورڈ کا فیصلہ کیا ہوگا فائنل ہوگا تو بھائی میں آپ کو اب تک تین باتیں سکھا چکا ہوں نارمل ڈیکچئر کیا ہے سکھا چکا ہوں سپیشل ڈیکچئر کیا ہے سکھا چکا ہوں نارمل سے سپیشل اور سپیشل سے نارمل پر جانے کا طریقے کار کیا ہے اور یار سکھا چکا ہوں نا بھائی یہ تین باتیں میں آپ کو سکھا چکا ہوں اب اگر یہ تین باتیں آپ کو سمجھا گئی ہیں تو اب آگے آجاؤ اور اب چوتھی بات کا ٹائم آگیا جب نارمل سے سپیشل ہیں سپیشل سے نارمل کی طرف چلے گئے کمیشنر نے اجازت دے دی تو کیا ہوگا درمیان میں کیا پا جائے گا آپ ایک جولائے دو ہزار بائیس سے تیس جون دو ہزار تئیس کا آپ کا نارمل ٹیکسیئر تھا آپ نے کمیشنر کو کہا کہ میرا ٹیکسیئر نارمل سے سپیشل کر دے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا سال ختم ہو اکتیس دسمبر پہ کمیشنر نے اجازت دے دی اگر سال اکتیس دسمبر پہ ختم ہونا ہے تو شروع کپ ہوگا ایک جنوری پہ سر تیس جون دو ہزار تئیس کے امیجیئٹلی بعد ایک جنوری کپ آ رہا ہے سر جی ایک جنوری دو ہزار چوبیس میں آ رہا ہے تو تیس ایک جنوری دو ہزار چوبیس سے اکتیس دسمبر دو ہزار چوبیس یہ پیریٹ آیا سر یہ ہو گیا کیا آپ نورمل سے سپیشل کی طرف چلے گئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر اس کے درمیان میں بھی کوئی پیریٹ ہے اس کے درمیان میں بھی چھ ماہ کا پیریٹ ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے ایک جولائے دو ہزار تئیس سے اکتی دسمبر دو ہزار تئیس یہی ہے نا بھائی تو بھائی یہ جو درمیانی پیریٹ ہے جو نورمل سے سپیشل یا سپیشل سے نورمل کی طرف جانے کے نتیجے میں آیا اس کو کیا کہتے ہیں ٹرانزیشنل ٹیکسیر ٹرانزیشنل ٹیکسیر جو نورمل سے سپیشل نہیں ہے سپیشل سے نورمل کی طرف جانے کے نتیجے میں آیا اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشنل ٹیکسیر چار باتیں میں نے آپ کو بتا دی ایک بار دو رہوں گا چاروں باتیں پانچی بات بتاؤں گا اور پھر یہ ورائی ختم کر کے ہم آگے جانے گا بات نمبر ون نورمل ٹیکسیر کیا ہوتا ہے بارہ ماہ کا پیریٹ جو تیس جون پہ ختم ہو جائے نورمل ٹیکسیر ہے یس اور نو سپیشل ٹیکسیر کیا ہوتا ہے بارہ ماہ کا پیریٹ جو تیس جون پہ ختم نہ ہو وہ سپیشل ٹیکسیر ہے یس اور نو کوئی بندہ نورمل سے سپیشل نہیں ہے سپیشل سے نورمل کی طرف جانا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا کمیشنر کو درخواست دیں گے کمیشنر کیا دیکھے گا اگر کمیشنر کو لگے کہ اس کو اجازت دے دیں چاہیے تو کمیشنر اجازت دے دے گا اور اس کے بعد اجازت دے دے گا اور اس کے امیجرلی بعد جو اس نے درخواست دی اس کے مطابق اس کا نورمل یا سپیشل ٹیکسیر شروع ہو جائے گا کمیشنر ایک بار اجازت دینے کے بعد دوبارہ کیا کر سکتا ہے ویڈڈو کر سکتا ہے ہاں ہاں کہنے کے بعد بھی اپنا فیصلہ واپس دے سکتا ہے لیکن اگر کمیشنر نے نہ کرتی تو کس کے بعد جا سکتے ہیں اور بورڈ کا فیصلہ اے مشکل تو نہیں لگ رہا ساری تیسری بات دورا دی چوتھی بات چوتھی بات یہ ہے نورمل سے سپیشل یا سپیشل سے نورمل کی طرف چلے گئے جو درمیانی پیریڈ آیا اسے کیا کہا جائے گا پرانزیشنل ٹیکسیر کہا جائے گا سر جی یہ بات میں نے آپ کو بتا دی چار باتیں پڑھا دی سمجھا دی اور اب دہرا بھی دی اب جو اگرہ پہلو ہے جس پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے سر اگلا جو پہلو ہے جو میں نے باپ کو بتانے جو آخری بات ہے سر ٹیکسیر کو ڈینوٹ کس سے کرتے ہیں ڈینوٹ کا مطلب ہے شو کس سے کرتے ہیں اگر تو ہو نارمل ٹیکسیر جو ایک جولائے دوزار بائی سے تیس جون دوزار تئیس پہ ختم ہوئے تو اس کو کیا کہا جائے گا اسے کہا جائے گا ٹیکسیر دوزار تئیس نارمل ٹیکسیر جس سال ختم ہوتا ہے اس کو اسی سے ہی ڈینوٹ کرتے ہیں اسی سے ہی شو کرتے ہیں کلیر ہوگی بات سپیشل ٹیکسیر کو کس سے ڈینوٹ کرنا ہے سر جی سپیشل ٹیکسیر یا ٹرانزیشنل ٹیکسیر ہو تو اس کو ڈینوٹ کس سے کرنا ہے اس کے سٹیپ سٹیپ نمبر ون آپ یہ دیکھیں کہ ڈیٹ آف یئر اینڈ کیا ہے پہلے سٹیپ میں کیا دیکھنا ہے یئر اینڈ کی دیٹ کیا ہے دوسرے سٹیپ میں کیا دیکھنا ہے منت اینڈ کیا ہے سجی منت کون سا ہے جو سال ختم ہوا ہے وہ کس مہینے میں ختم ہوا ہے اگر وہ مہینہ ایک سے چھے تک ہے یعنی پہلے چھے ہیں تو وہ سیم ٹیکسیر ہوگا اور اگر آخری چھے ہیں تو وہ ٹیکسیر پلس ون ہو اس کو اس سے ڈینوٹ کریں گے نارمل ٹیکسیر اور سپیشل ٹیکسیر سجی وہ اگر ایک سے چھے ہوا اگر منت پہلے چھے ہوئے تو ٹیکسیر سیم سے ڈینوٹ کریں گے اور اگر آخری چھے ہوئے تو ٹیکسیر پلس ون سے ڈینوٹ کریں گے اگزامپل یہ ہے ایک جنری دوزہ اکیس سپیشل ٹیکسیر ہے سب سے پہلے کیا دیکھا سٹیپ ون کیا کہہ رہا ہے ڈیڑھ دیکھو سٹیپ ٹو کیا کہہ رہا ہے منت دیکھو منت ایک سے چھے ہیں یہ سات سے بارہ ہیں اگر ایک سے چھے ہوتا تو ہم کہتے ہیں ٹیکسیئر دو ہزار اکیس ہے اب چونکہ یہ سات سے بارہ ہیں تو ہم کہیں گے ٹیکسیئر دو ہزار بائیس ہے یعنی پلس ون کر دیں گے یار بات بھی کر گئے ہو بس اس کو اس سے ڈی نوٹ کریں گے ڈی نوٹ اس سے کریں گے شو اس سے کریں گے سکوپ آف ٹیکس میں یہ والی بات آگئی ہے سمجھ گئے پانچوں باتیں بتا دی میں نے آپ کو پانچوں باتیں بتا دی ہیں اب ہمارا اگلا ٹارگٹ کیا ہے نہیں آرہا یہ ڈی نوٹ کیا ٹیکسیئر دا ہے میں کچھ اگزامپلز آپ کو کروانا چاہتا ہوں جس کے بعد ہم اگلی ایڈیا پر چلیں گے آپ نے یہ اگزامپلز دیکھنی ہیں اور مجھے بتانا ہے کہ یہ آپ نے کچھ اگزامپلز دیکھنی ہیں اور مجھے بتا دینا ہے سجی آپ یہ بتائیے کیس نمبر ون یہ نارمل ٹیکسیئر ہے یا سپیشل ٹیکسیئر ہے ایک سات دوزار انی سے تیس سے دوزار بیس نارمل سپیشل یا ٹرانزیشنل نارمل شاباش کیس ٹو ایک نو دوزار انی سے کتیس سات دوزار بیس نارمل سپیشل سجی یہ نارمل ٹیکسیئر ہے اور یہ سپیشل ٹیکسیئر ہے اگلی بات پوچھتا ہوں ڈی نوٹ کس سے کریں گے اگر نارمل ٹیکسیئر ہو تو اس کو کس سے ڈی نوٹ کرتے ہیں ٹیکسیئر دو جس سال وہ ختم ہوئے سال اس سے ڈینوٹ کریں گے اور اگر سپیشل ٹیکسیئر ہو تو اس کو کس سے ڈینوٹ کریں گے سر جی سٹیپ ون ڈیٹ دیکھی سٹیپ ٹو منت دیکھا سٹیپ تھری ایک سے چھے آئی ہیں ساتھ سے بارہ ہیں تو پھر ٹیکسیئر دو ہزار اکیس اب مشکل تو نہیں لگ رہا سر جی آگیا جو ای ٹو آپ نے دونوں باتیں بتانی ہیں ٹیکسیئر کون سا ہوگا اور ڈینوٹ کس سے کریں گے ایک نو دو ہزار اکیس اکتیس آٹھ دو ہزار بھائی سب سے پہلے بتائیے سپیشل ٹیکسیئر ہے ڈینوٹ کس سے کریں گے سپیشل ٹیکسیئر ہے تو پہلے دیکھے کیا دیکھ لو ڈیڑھ پھر کیا دیکھ لو ایک سے چھے ساتھ سے بھائی ہیں تو پھر دو ہزار تئیس کر دوں پلس ون کر دیا میں نے سر جی سیکنڈ دیکھے گا ایک ایک دو ہزار بھائی سے اکتیس بارہ دو ہزار بھائیس جی سپیشل ٹیکسیئر سر جی سپیشل ٹیکسیئر ڈینوٹ روڈ دیکھتے ہیں اس کے بعد منت دیکھتے ہیں ایک سے چھے ہیں ساتھ سے بارہ ساتھ سے بارہ تو ٹیکسیئر کیا ہوگا دو ہزار تئیس سجی کیس نمبر تری ایک چار دو ہزار بھائیس دو ہزار تئیس کیس نمبر فور ایک پانچ دو ہزار بھائیس سے تیس چار دو ہزار تئیس سجی نورمل یا سپیشل سپیشل ہے تو پھر کیا دیکھیں گے ڈیڑھ دیکھی منت دیکھا ایک سے چھے ہے ٹیکسیئر لاس دیکھئے گا نورمل یا سپیشل اینی دیر بعد اینی کہنا ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا سر نورمل ہو گیا سر جی نورمل ٹیکسیئر ہے تو اسے کس سے ڈینوڈ کریں گے مشکل تو نہیں لگ رہا سر اگر ٹرانزیشنل ٹیکسیئر بھی ہو تو اس کو بھی اسی طرح ڈینوڈ کیا جاتا ہے یہ رینڈ دیکھا منتین دیکھا اور ایک سے چھے ہوا تو سیم ساتھ سے ہوا رہا ہوا تو مشکل تو نہیں لگ رہا سر جی میں نے آپ کو ساری نورمل ٹیکسیئر ٹرانزیشنل ٹیکسیئر سپیشل ٹیکسیئر اور چینج یہ ساری باتیں بتا دی آپ کے پاس چار منٹہ ایک بار اس کو جلدی سے ریٹ کر لیجئے کوئی سوال ہے پوچھے جی اس کے بعد آکے چلتا ہوں ایک جلائی سے تیس جون تک ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی سر ایک سٹینڈڈ ہے آپ کے ملک نے آپ کی گورنمنٹ نے سٹینڈڈ ڈیفائن کیا گیا اس پیرٹ کی انکم ہمیشہ ہو کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ان کا سٹینڈڈ ہے کہ وہ یہ پیرٹ ٹیکس والوں نے سیلیکٹ کی ہے نورمل یہ ہے کسی کی مجبوری ہو تو پھر چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا ایسا ایسی نہیں ہوتا چونکہ ٹیکس والوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا یہ ایک جولائے سے تیس جون تک کا ایک سٹینڈڈ پیریڈ ہے اور اگر اس کی بہت گیرائی میں جائیں تو ہر ملک کے انکم پیٹرنز ہوتے ہیں اب آپ دیکھو نا ہم میں نے آپ کو ایک لیکچر لاس لیکچر میں یہ بھی بتایا ہے کہ سر بل پیش ہوتا ہے نیشنل سمجھے کے سامنے جون کے پہلے ویک میں وہ پاس ہوتا ہے تو پھر وہ فائنس بل فائنس ایکٹ بن جاتا ہے سر سمجھ آ رہی ہے تو پھر وہ جو قانون بنتا ہے وہ کس پیریڈ کے لیے بنتا ہے ایک جولائے سے تیس جون کے لیے بنتا ہے تو ہمارے ملک کا جو مالی سال ہے وہ ہی ایک جولائے سے تیس جون ہے سر سمجھا رہی ہے اس ویسے یہ ایک سٹینڈر طریقہ ہے کہ اس پیریڈ کو ہمارے ملک کا آگر کو پوچھے گئے جی آپ کے ملک کا مالی سال کب سے شروع ہو گئے کب ختم ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ایک جولائے سے شروع ہو کر تیس جون پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا لو سر جی انکم ٹیکس پڑھ رہے ہیں انکم ٹیکس خاص طور پر انکم کی بات اب کرنے لگا ہوں انکم ٹیکس آرڈنیس کی روح سے انکم کیا ہوتی ہے وہ کہتا ہے اماؤنٹ چارجیبل ٹو ٹیکس انکم ہے انکم کیا ہوتی ہے اماؤنٹ چارجیبل ٹو ٹیکس انڈر دہ انکم ٹیکس آرڈنیس یہ انکم ہے اماؤنٹ سبجیکٹ ٹو کلیکشن اور دیڈکشن آف ٹیکس انڈر ایف ٹی آر سر جی وہ اماؤنٹ دہ ایس سبجیکٹ ٹو کلیکشن اور دیڈکشن آف ٹیکس انڈر ایف ٹی آر تو یہ انکم کہلاتا ہے اس کا کیا مطلب سر وہ پیسہ جس پر ٹیکس لگنا وہ انکم ہے پہلی بات سر اماؤنٹ وہ پیسہ جس پر ٹیکس ڈیڈکٹ ہو یا کلیکٹ ہو وہ انکم ہے ذرا اس کو سمجھئے گا میں ایس بی آئی میں نوکری کرتا ہوں ایس بی آئی والے مثال کے طور پر مجھے ایک لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں دس ہزار روپے تنخواہ کاٹ کر دس دنخواہ میں سے دس ہزار روپے کا ٹیکس کاٹ کر نوے ہزار میرے ہینڈ اوپر ہوتا ہے میرے کاؤنٹ میں آتا ہے جب مجھے پیسے ملنے ہوتے ہیں اور ٹیکس کٹ کے ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیڈکشن آف ٹیکس کیا کہتے ہیں جب میں نے پیسے وصول کرنے تھے اور ٹیکس کٹ کے پیسے مجھے ملے اس کو کہتے ہیں ڈیڈکشن آف ٹیکس جب میں نے پیسے ادا کرنے تھے اور ٹیکس کے سمیت ادا کیے اس کو کہتے ہیں ڈیڈکشن آف ٹیکس سر جی اگر میں نے ایٹی سکس روپیز کا بیلنس خریدنا ہوں تو میں کتنے روپے دوں گا سر سو دیں تو ایٹی سکس کا بیلنس ملتے ہیں نا تو چودہ روپے کس کے پاس جا رہے ہیں جیز والوں کے پاس جا رہے ہیں جیز والے ہم سے ٹیکس کولیکٹ کر رہے ہیں یار میرا پوائنٹ سمجھا رہا ہے سر جی جب میں نے پیمنٹ وصول کرنی تھی اور پیسے کٹ کے ملے اس کو کہتے ہیں ڈیڈکشن آف ٹیکس اور جب میں نے پیمنٹ ادا کرنی تھی اور ٹیکس کو شامل کر کے ادا کی اس کو کہتے ہیں کلیکشن آف ٹیکس ایس بی آئی والے مجھے سیلی دیتے ہیں ٹیکس کاٹ کے دیتے ہیں اس کو کہیں گے ڈیڈکشن آف ٹیکس جیز والے مجھ سے پیسے لیتے ہوں ٹیکس کے پیسے شامل کر کے لیتے ہیں اس کو کہیں گے کلیکشن آف ٹیکس سر جی میری بات سمجھا گئی ہے اس کو کہیں گے کلیکشن آف ٹیکس اینی اماؤنٹ چارجیبل ٹو ٹیکس انڈر دا انکم ٹیکس اورڈنیس ٹو تھو وہ اماؤنٹ جس پہ ٹیکس لگنا ہے وہ انکم میں شامل ہوگا انکم ہوگی وہ اماؤنٹ جس پہ ٹیکس ڈیڈکٹ یا کلیکٹ ہونا ہے وہ بھی انکم میں شامل ہوگا انڈر ایف ٹی آر ایف ٹی آر کیا ہے انشاءاللہ اپکمنگ لیکچر میں میں پڑھاؤں گا آج اور کل کے لیکچر میں میں نے ریگلر گلاس میں ایف ٹی آر ہی پڑھا ہے انشاءاللہ دو سے تین دنوں میں آپ کو بھی پڑھا رہا ہوں گا سر جی بعض اوقات کوئی چیز انکم ہوتی نہیں ہے سچ مچ میں لیکن ٹیکس والے اسے انکم ٹریٹ کر لیتے ہیں مثال لیجئے اس کی مثال یہ ہے کہ بعض اوقات چیز انکم ہوتی نہیں ہے لیکن ٹیکس والے اسے انکم ٹریٹ کر لیتے ہیں مثال لیجئے اس کی مثال ہے کہ ایس پیئی والوں نے مجھے گاڑی دی بھی ہے میں یہاں پہ کام کرتا ہوں ایس پیئی والوں نے مجھے گاڑی دی بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایس بی آئی والوں نے مجھے گاڑی دی ہے یہ میری انکم تو نہیں ہے لیکن ٹیکس والے اس کو انکم ٹریٹ کرتے ہیں اور میری انکم میں شامل کرتے ہیں میری بات سمجھا رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹیکس والے کسی اماؤنٹ کو انکم ٹریٹ کریں کسی چیز کو انکم ٹریٹ کریں تو وہ بھی انکم میں شامل ہوگا اب یہ سچ مچ کی انکم نہیں ہے بلکہ تصور کیا جائے گا کہ علی منان فائدہ لے رہا ہے ایس بی آئی سے اور وہ جتنا فائدہ لے رہا ہے علی منان ایس بی آئی سے وہ اس کی انکم میں شامل ہوگا جبکہ سچی مچی میں یہ انکم نہیں ہے سیئے تھرڈ پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ٹریٹڈ ایس انکم ٹریٹڈ ایس انکم وہ کہتے ہیں اماؤنٹ جو سچ مچ میں انکم نہ ہو بلکہ اسے انکم ٹریٹ کیا جائے تو وہ بھی ٹریٹڈ ایس انکم ہوگا اور ساہی لاسٹ آگیا لاؤس آف انکم انکم میں کمی یہ لاؤس نہیں ہے لاؤس آف انکم ہے انکم میں کمی اس کو بھی کیا ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی انکم ٹریٹ کیا جاتا ہے one amount chargeable to tax ہے اسے انکم ٹریٹ کیا جائے گا two collection اور deduction of tax جو کیا جائے اس کو بھی انکم ٹریٹ کیا جاتا ہے three جو amount rated as انکم ہو یہ بھی انکم ہے four loss آف انکم بھی کیا ہوتا ہے انکم ہوتا ہے جی اب fourth point کو discuss کرنے لگا ہوں سر یہ loss آف انکم کیسے انکم ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیکس میں ایک قانون ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنی جگہ قرائے پر دی ہے تو actual قرائے یا جتنا قرائے مارکٹ کا تھا اس میں سے higher پر ٹیکس لگتا ہے مثال کے طور پر actual میرا رشتے دار میرے طرف آیا ہے میں نے اسے اپنا مکان قرائے پر دیا ہے اس سے میں قرائے لے رہا ہوں چالیس ہزار پر ہے لیکن مارکٹ میں قرائے کیا چل رہا ہے اس جگہ کا ساٹھ ہزار پر تو سر میری انکم کتنی ہے چالی ہزار ہے نا جو میں اس سے قرائے لے رہا ہوں اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مارکٹ کا قرائے ساٹھ ہزار ہے تم چالیس ہزار لے رہے ہو بیس ہزار رپے کا لاؤس کھا رہے ہو ٹیکس والے کہتے ہیں وہ جو تم لاؤس کھا رہے ہو وہ بھی تمہاری انکم میں شامل ہوگا یہ ہے لاؤس آف انکم اس سار سمجھ آئیے ایکچول میں مارکٹ کا یہ دیکھو چالیس ہزار روپے کرایا ہے فیئر مارکٹ رینٹ کتنا ہے ساٹھ ہزار یہ بیس ہزار لاؤس آف انکم ہے اس کو بھی کیا ٹریٹ کیا جائے گا انکم ٹریٹ کیا جائے گا اس کو بھی انکم ٹریٹ کیا جائے گا چار پوائنٹس ہیں ایک منٹ دے رہا ہوں جلدی سے پڑھنے پھر آگے چلتا ہوں اچھا جناب انکم میں یہ چار چیزیں تھی چاروں آپ سے ڈسکس کی اب آپ کو میں بتاتا چلوں ہیڈز آف انکم کی اگر میں بات کروں تو پانچ ہیڈز تھے آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوئے سیلری ہے پروپٹی ہے بزنس ہے کیپٹل گین ہے اور ایڈر سورس سر جی ایک بات دہان سے سننا ہر ہیڈ آف انکم کے اپوزٹ جو اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ اُس ہیڈ آف انکم کے تحت جتنے پیسے کمائے مائنس اُس ہیڈ آف انکم میں پیسے کمانے کے لیے جو خرچہ کیا اُس کو لیس کرنے کے بعد جو بکیہ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اُس ہیڈ آف انکم کے سامنے لکھ دی جاتی ہے جیسے انکم فروم بزنس کے سامنے لکھاوا ہے یہ ایک سور پہ یہ کہاں سے آیا ہے ایک سو اسی کی سیل تھی اسی کا خرچہ ہوا بکایا سو یہاں پر یار میری بات سمجھا رہا ہے تو اِنکم فروم اِنکا ہیڈ آف انکم کے سامنے جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کیسے آتی ہے کسی ہیڈ آف انکم کے تحت جتنے انکم ڈیرائیف کی فور دا ٹیکس ہیئر لیس جتنے خرچے ایس ڈیڈکشن الاؤڈ تھے فور دا ٹیکس ہیئر جو بکایا اماؤنٹ بچ گئی وہ انکم کے طور پر لکھی جائے گی ذرا یہ والی لائن آپ کے ساتھ پڑھنا ہوں انکم آف اپ پرسن انڈر آ ہیڈ آف انکم فور دا ٹیکس ہیئر سیل بھی ٹوٹل آف دا اماؤنٹ ڈیرائیف جتنے پیسے کمائے اس پرسن نے اس ٹیکس ہیئر میں جس پر ٹیکس لگنا تھا اس ہیڈ کے اندر ایز ریڈیوچڈ بائی اور لیس کر دیں گے اس میں سے کیا ٹوٹل ڈیڈکشن ٹوٹل خرچے کس ہیڈ کے اس ہیڈ کے اندر والے سارے خرچے تو بھائی ٹوٹل انکم میں سے ٹوٹل خرچے کیا کر دیں گے لیس کر دیں گے ہیڈز آف انکم میں یہ پوائنٹ آ رہا اگر ٹوٹل ڈیڈکشن اللہ پرسن فور اڈیکس انڈر انڈر دا انکم ایکسیڈز دا ٹوٹل اماؤنٹ ڈیرائی بائی دا پرسن اب یہ اگلی بات کرنے لگا ہوں اب یہ اگلی بات کرنے لگا ہوں بھائی جن اگر آپ نے کسی ہیڈ آف انکم کے تحت کسی ہیڈ آف انکم کے تحت انکم کمائی وہ انکم کم تھی اور خرچہ کیا تھا زیادہ تھا تو کیا سمجھا جائے گا اس ہیڈ آف انکم میں کیا ہو گیا ہے لاؤس ہو گیا یار سمجھا رہی ہے وہ کہتا ہے ٹوٹل ڈیڈکشن الاوڈ یعنی ٹوٹل خرچہ جو تھا کسی ہیڈ آف انکم میں اس بندے کا کسی ٹیکسیئر کے اندر زیادہ ہو اور انکم جو ڈرائیو کی ہے اس بندے کی اس ٹیکسیئر میں کم ہو تو جناب جتنی اماؤنٹ سے خرچہ زیادہ ہوگا سمجھا جائے گا اس بندے کو کیا ہو گیا ہے لاؤس ہو گیا ہے سر اکثر بچوں کو یہ والی انگریزی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے میں نے کوشش کی میں آپ کو پڑھ کے سمجھا دوں جلدی سے ایک بار آپ بھی پڑھ لیجئے دو منٹ آپ کے پاس لو سر جی ٹوٹل انکم یار انکم دو ہی طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جس پہ ٹیکس لگتا ہے اور ایک وہ جس پہ ٹیکس نہیں لگتا جس پہ ٹیکس لگتا اسے ایکزیمڈ کہتے ہیں اور جس پہ ٹیکس لگتا اسے سبجیکٹ ٹو ٹیکس کہتے ہیں انکم سبجیکٹ ٹو ٹیکس کہتے ہیں سر جی اچھا جی اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی سر ٹوٹل انکم میں کونسی انکم آ رہی ہے ہر طرح کی انکم جس پہ ٹیکس لگنا یا نہیں لگنا اس کو ٹوٹل کیا تو کیا آ جائے گی ٹوٹل انکم آ جائے گی اب ٹوٹل انکم کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹوٹل انکم اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹیکسیبل انکم کی وہ کہتا ہے ٹوٹل انکم تھی دو طرح کی ایک exempt اور ایک subject to tax وہ کہتا ہے اس میں total income other than exempt یعنی یہ والی amount subject to tax اس کو لکھ دیا اور اس میں سے less کیا کریں گے deductible allowance less کریں گے deductible allowance less کریں گے total income other than exempt اور اس میں سے deductible allowance less کریں گے تو deductible allowance less ہوگے تو کیا رہ گیا taxable income سر سمجھا رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر total income میں سے پہلے exempt income less کی پھر جو دوسری income بکایا رہ گی اس میں سے کیا گیا deductible allowance less کیے تو کیا آگیا taxable income آگیا سر جی deductible allowance کون سے ہیں سر چار طرح کی deductible allowance سب سے پہلا زکاہ دوسرا worker welfare fund تیسرا worker profit participation fund اور چوتھا educational expense زکاہت worker welfare fund worker profit participation fund اور educational expense یہ چار طرح کے deductible allowances ہیں زکاہت بھی ہے worker welfare fund بھی ہے worker profit participation fund بھی ہے اور educational expense پوائنٹ کلیر ہو گیا اچھا اب اس کو one by one ڈسکس کرتے ہیں کہ deductible allowance پہلے کرو یہ بتاؤ deductible allowance ہوتا کیا ہے سرچی یاد ہے میں نے کوئی کہا تھا tax credit وہ ہوتا ہے جو tax liability کو کم کرتا ہے deductible allowance وہ ہوتا ہے جو income کو کم کرتا ہے ٹھیک ہوگے سر جو income کو کم کرے جو income کو کم کرے وہ جو income کو کم کرے وہ deductible allowance ہے اور جو tax کو کم کرے جو income کو کم کرے وہ deductible allowance ہے اور جو tax کو کم کرے وہ جو income کو کم کرے وہ deductible allowance ہے اور جو tax کو کم کرے وہ tax credit ہے جی بھائی یہ point clear ہو گیا ہے اب آگے چلتے ہیں deductible allowance سب سے پہلے کیا آ گیا deductible allowance میں زکاة سر جی ہر وہ بندہ entitled ہوگا deductible allowance کے لیے جو زکاة یعنی زکاة دینے والا بندے کو اجازت ہوگی کہ اس کی income میں سے زکاة منس کر لی جائے اچھا میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں deductible allowance کے حوالے سے ایک چیز اور سمجھو سر جی deductible allowance income کو کم کرتا ہے سر income کم ہوگی تو tax بھی کم ہو جائے گا سر tax credit بھی tax کو کم کرتا ہے اور deductible allowance بھی tax کو کم کرتا ہے لیکن طریقہ فرق ہے tax credit tax liability کو کم کر دیتا ہے deductible allowance income کو کم کر دیتا ہے income کم ہو جائے گی تو tax بھی کیا ہو جائے گا یار پوائنٹ سمجھ گئے ہو یہ بات ہے سر taxable income کی بات آپ سے ہو گئی اب deductible allowance میں میں نے چار باتیں کرنی ہے پہلی بات زکاة deductible allowance ہے income میں سے مائنس کرنے کی اجازت ہوگی ہاں اگر زکاة کسی head of income کے اندر مائنس ہو گئی ہے تو پھر total income میں سے دوبارہ مائنس نہیں ہوگی اس کا کیا ملب ہے سنو سر جی یہ میرا پوائنٹ سمجھو اگر ایک head of income income from business اس میں سے خرچے مائنس ہوئے ہیں yes or no سر اگر ان خرچوں میں سے زکاة بھی بیسر بے کی مائنس ہو گئی ہے تو زکاة اگر income from business کے head میں پہلے ہی مائنس ہو گئی تو پھر total income میں سے دوبارہ مائنس یار ایک بار ہی مائنس ہوگی نا یہی بات اس نے لکھی ہے کہ اگر زکاة اگر زکاة profit on debt میں سے پہلے ہی مائنس ہو گئی ہے تو پھر income from other source کے head میں پہلے ہی مائنس ہو گئی ہے تو total income میں سے دوبارہ اگر زکاة کی اماؤنٹ ٹوٹل انکم سے زیادہ ہے نہیں ہو گئی ہے where the amount of zakat is more than total income اگر زکاة کی amount total income سے زیادہ ہے the excess amount shall not be refunded or carried forward اگر زکاة کی amount total income سے زیادہ ہے اگر زکاة کی amount total income سے ایسا ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے ایک مندے کی income تھی سو روپے اس نے جذباتی ہو کہ زکاة دے دی ایک سو بیس سو روپے اب الٹا income میں سے زکاة لیس ہونی تھی الٹا کیا آ گیا 20 کا loss آ گیا کیا یہ loss refund ہوگا کیا کچھ پیسے واپس ملیں گے نہیں سر یہ تھی دوزار بائیس کی بات دوزار تئیس میں کیا ہوا یہ والا بیس دوزار تئیس میں ہماری انکم تیس تین سو روپے تو کیا یہ والا بیس اس انکم کے ساتھ adjust ہوگا the answer is no سر جی میرا point سمجھ رہے ہو یہ اس انکم کے ساتھ adjust نہیں ہوگا سر جی زکاة کے بارے میں کمال بات یہ ہے کہ انکم میں سے منس ہوگی اگر head of انکم میں سے منس ہوگی تو total میں سے منس نہیں ہوگی اگر زکاة زیادہ دے دی ہے تو نہ carrot forward ہوگا نہ ہی refund worker welfare fund a person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker welfare fund paid by the person in a tax year under worker welfare fund ordinance 1971 سر جی وہ یہ بات کہہ رہا ہے person entitled ہوگا deductible allowance اس کے لئے مائنس کرنے کی جازت نہیں ہوگی آسان الفاظ میں سا روپے کی انکم ہے worker welfare fund دس فرپے منس ہو جائے گا اگر کوئی ایسی organization ہے جو trans provisional یعنی ایک سے زیادہ سوپوں پہ ہے اور وہ کسی سوبے کو worker welfare fund پہ کر دے تو پھر وہ انکم میں سے منس کرنے کی جازت نہیں ہوگی سر جی ورکر پروفیٹ پارٹسپیشن فرنڈ کا بھی یہ یہ ورکر پروفیٹ پارٹسپیشن فرنڈ انکم میں سے منس کرنے کی جازت ہے لیکن اگر کوئی trans provisional log navigation سوبے کو پہ کر دے تو وہ as deduction allowed نہیں ہوگی سر جی یہ آگیا اور آخری آج کی جو بات ہے وہ میں ڈسکس کر لوں اور وہ ہے سر جی educational expense as deduction allowed یہ کیا ہے اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو اس کو بچوں کی تعلیم کی fee جو ہے اس کی بیس پر deductible allowance ملے گا شرطیں ہیں پہلی شرط وہ individual ہو دوسری شرط اس کی taxable income 1.5 million سے کم ہو تیسری شرط اسے tax credit ملے گا کتنا 5% of the tuition fee 25% of taxable income 60,000 into number of children whichever is low اب ذرا دیان سے دیکھو ایک بندہ ہے سر جو بندہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے اس کو deductible allowance ملے گا شرط کیا ہے individual ہو اس کی taxable income کتنی ہو پندرہ لاکھ سے پندرہ لاکھ سے کام ہو اور تیسرا کیا بتایا deductible allowance کتنا ملے گا 5% of tuition fee 25% of taxable income 60,000 into number of children which ever is low اب ایک اگزامپل ہو میسٹر اے ایک لاکھ ایک بچے کی فیز ہے total فیز کتنی ہو گئی تین لاکھ تو وہ کہتا ہے اس کو deductible allowance ملے گا کتنا جتنی total tuition fee ہے اس کا پانچ پرسنٹ جی لے لی جی کتنا آ رہا ہے تین لاکھ کا پانچ پرسنٹ بندہ ہے پندرہ ہزار دوسرا جتنی taxable income ہے taxable income کتنی ہے چودہ لاکھ اسی ہزار اس کا پچیس پرسنٹ ذرا بتائیے گا کتنا بن رہا ہے سات لاکھ چالیس ہزار سات چالیس آدھا ہو گیا اور اس کا آدھا کیا بن رہا ہے سات چالیس تین ستر سکسٹی ساوزنڈ number of children کتنے بچے ہیں سات چی دو تو کتنا بن گیا ان تینوں میں سے لور کون سا ہے اتنا deductible allowance ملے گا اتنا deductible allowance ملے گا اتنا deductible allowance ملے گا total income میں پندہ لاکھ تیس ہزار زگاہت ہے پچاس ہزار taxable income میں چودہ لاکھ اسی ہزار ہاں جی اس سے مشکل تو نہیں لگ رہا جناب اب چار طرح کے deductible allowance پڑھائے ہیں زگاہت زگاہت انوچھ اور darkness کے مطابق دیں اگر زگاہت کسی head of income میں سے مائنس ہوگی تو total میں سے مائنس نہیں ہوگی اگر زگاہت انکم سے زیادہ دے دی تو نہ ری فانڈ ہوگا یس اور نو سر ورکر ویل فیر فانڈ اگر بے کریں گے تو انکم میں سے مائنس کرنے کی اجازت ہوگی اس کا قانون یاد رکھنا قانون ہے نائنٹین سیونٹی ون کا ورکر ویل فیر فانڈ کا قانون ہے نائنٹین سیونٹی ون کا اور ٹرانس پروینل اگر پروینشز کو ورکر ویل فیر فانڈ دیں گی تو وہ as deductible allowance نہیں مائنس ہوگا تیسرا آگیا ورکر پروفیٹ پارٹیسپیشن فانڈ یہ کس قانون کے تحت ہوگا نائنٹین سکسٹی ایٹ کے قانون کے تحت ورکر پروفیٹ پارٹیسپیشن فانڈ ایک نائنٹین سکسٹی ایٹ مائنس کرنے کی جازت ہے اور چوتھا اور آخری educational expense کون دے educational expense پر deductive allowance ملے گا جی ملے گا کس کو ملے گا جو بندہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے جی شرطیں کیا ہیں پہلی شرط ہے individual دوسری شرط ہے انکم کتنی ہو پندرہ لاکھ سے کام ہوتی تو ملے گا کتنا ملے گا لور فائی پرسنٹ اف ٹیوشن فی ٹوینٹی فائی پرسنٹ اف ٹوٹل taxable income 60,000 into number of children تو بھائی ٹویشن فی جتنی تھی اس کا پانچ پرسنٹ لے لو taxable income جتنی تھی اس کا پچیس پرسنٹ لے لو اور 60,000 into number of children which ever is low اور سرجی سمجھ آ رہا ہے یہ سرجی ہمارا ڈسکشن تھی اور جی بھائی انڈیویجول کا کیا مدبہ انڈیویجول کہتے ہیں اکیلے آدمی کو انشاءاللہ کال جب آئیں گے تو آپ کو پرسن کی ڈیفینیشن پڑھوں گا پرسن میں سات لوگ ہوتے ہیں انڈیویجول اکیلے کو کہتے ہیں سر سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ کال یہ بات پڑھوں گا سر جی جتنا کرواتا جا رہا ہوں وہ کرتے جائیے ای تھری اور ای فور ای تھری اور ای فور آپ کی اومسائنمنٹ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں یہ ضرور کیجئے گا آج کیلئے اتنا ہی تھا تھینکیو جی اللہ حافظ